اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زندگی بھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بات نہیں کیے تو پھر مسئلہ یہ حل ہو جائے گا شیعہ لوگ بالخصوص اس کا بالکل دوسرا معنی کرتے ہیں کہ وہ نراز ہو گئی اور پھر نرازگی کی یعنی بہت اضافہ کرتے ہیں نرازگی کی وجہ سے پھر قطع تلکی کر لی اور پھر وسیعت کی کہ میرے جنازہ ابو بکر نہ آئے پھر رات کو میرا جنازہ اٹھانا ابو بکر کوئی اطلاع بھی نہیں دینی اور نعوذ بلہ اس طرح کی بہت ساری حفوات ہیں جو وہ شامل کر لیتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان سے اس موضوع پہ پھر زندگی بھر کوئی بات نہیں کی ان کو بات سمجھا گی کہ علاقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی میرے والدے گرامی نے جو کچھ کہا ہے وہ اب مجھے یاد ہے جیسے صحابہ اکرام نے آپ کی وفات پر عدی حمل کا ادھار کیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی تھی تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کی ثابت قدمی جو اللہ نے ان کو دی تھی اس پہ یعنی لوگوں کو کہا وہ ماں محمد ان اللہ رسول تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا تھا کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں ہے اس وقت بات سمجھا گی تھی دوسرا اگر معنی یہی ہے کہ انہوں نے ان سے بات نہیں کی اور یہ ہو نہیں سکتا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی جلیل قدر خاتون جنت اور جنتی عورتوں کے شردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جکر جو قرآن و عدیث کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہوں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چلے جائیں کیونکہ ان کی نرازگی یہاں خالص دنیاوی بنتی ہے اخروی تو انسان کہہ سکتا ہے لیکن دنیاوی نقطہ نظر سے تین دن سے زیادہ قطال کی ہوتا نمازیں قبول نہیں ہوتی تو لگتا نہیں ہے ایسا ہے لیکن بہرحال اگرچہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشر ہونے کے ناتے انسان ہونے کے ناتے ہر شخص سے کمی کتائی ہو سکتی ہے وہ انبیاء کی ذات ہے جن کو اللہ شریعت کے مسئلے میں معصوم ان الخطا رکھتا ہے اللہ علیہ وسلم علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی